اپریشن کلین اپ جیہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا ہے اس اپریشن کا نام ہے اپریشن کلین اپ کیونکہ پی سی بی کے چیئرمین موسن نکوی صاحب نے پاکستان کر کے ٹیم کے خلاف اپریشن کلین اپ کرنے کی پوری کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے اس مرتبہ پاکستان کر کے ٹیم کو نہیں چھوڑا جائے گا پاکستان کر کے ٹیم نے اتنی گھٹیہ پرفارمنس آدھ تک نہیں دکھائی کسی بھی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب میں جس پر پاکست پاکستان قوم کے ساتھ ساتھ پی سی بی کے چیئرمین موسن نکوی صاحب بھی بہت زیادہ غصہ ہیں اس اپریشن میں چھے کھلاڑیوں کو خاص سور پر نشانہ بنایا جائے گا چھے ایسے کھلاڑی ہوں گے جو اس اپریشن کے دوران اس ٹیم سے باہر ہو جائیں گے اور اس ٹیم میں دوبارہ شاید ان کا آنا ممکن نہ ہو سکے کیونکہ ان میں بہت سے پلئیر ایسے ہیں جن کی ایج آور ہو چکی ہے جن کی بہت زیادہ بری پرفارمنس رہی ہے وہ جائیں گے دوم کہ وہ دوبارہ ٹیم میں کھیل سکتے ہیں یا نہیں لیکن اب ان کے خلاف بہت زیادہ سخت اپریشن ہونے والا ہے میں بتاؤں گا آپ کو ان چھے کھلاڑیوں کے نام اور میں بتاؤں گا آپ کو یکم جنوری سے اب تک یعنی کہ دوہزار چوبیس میں ان کی ٹی ٹونٹی پرفارمنس کیا رہی ہے انہوں نے پاکستان کر کے ٹیم کے لیے کیا کیا ہے لیکن آپ لوگوں سے غزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائ کر دیں اور بل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس اپریشن کلین اپ میں غیر حتمی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے چھے بڑے کھلاڑی اس ٹیم سے باہر ہو جائیں گے وہ بھی شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے چاچا افتخار کا چاچو افتخار نے دوہزار چوبیس میں چودہ میچز کھیلے ہیں جن میں انہوں نے پندرہ کی ایوریس سے اور ایک سو پندرہ کے سٹائک ریڈ سے صرف ایک سو چوراسی رنز بنائے ہیں جن میں ان کی کوئی فیفٹی شامل نہیں تھی یہ ہیں بھئی آپ لوگوں کے پاور ہیٹرز اس اپریشن میں دوسرے نمبر پر پکڑے جائیں گے پاکستان کے مجرم سیم آیوب سیم آیوب نے دوہزار چوبیس میں بائیس ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے جس میں انہوں نے صرف صرف چودہ کی ایوریس سے اور ایک سو تیس کی سٹائک ریڈ سے 292 رنز بنائے اور ان کی بھی کوئی فیفٹی شامل نہیں تھی یہ ہیں بھئی آپ لوگوں کے اُبھرتے ہوئے ستارے ہیں اس لسٹ میں دیسرے نمبر پر احتساب ہوگا ہمارے ببلو سب کے لڑے یعنی کہ آزم خان صاحب کا آزم خان کا شما بھی پاکستان کے بڑے مجرموں میں ہوتے ہیں انہوں نے چودہ میچز کھیلے اور چودہ میچز میں صرف صرف آٹھ کی ایوریس سے اور 133 کے سٹائک ریڈ سے انہوں نے 88 رنز بنائے ہیں اور کوئی بھی فیفٹی نہیں بنائی اب سابق کرکٹرز کے بچوں کو کھلانا تو ضروری ہے اس لسٹ میں چوتھے پاکستان کے مجرم ہیں اماد وسیم صاحب اماد وسیم کا پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کا بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے کیونکہ انہوں نے انڈیا کی خلاف بہت شاندار اننگ 23 بالوں پر 17 رنز کی کھیلی تھی سلسٹ میں پانچویں نمبر پر آتے ہیں ہارس روف تو پاکستان کے 33 گیند باس اور اتنی نکمی پرفومنس ہارس روف نے دوہزار چوبیس میں نو ٹی ٹونٹی میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 18 وکٹے لی ہیں وہ بھی ٹیلینڈرز کی جبکہ انہوں نے ان نو اینکز میں 317 رنز بنائے نہیں بنوائے جن میں ان کی ایوریس 17 اور ایکانوی ریڈ 10 کا تھا اس کے بعد چھٹے نمبر پر اس لسٹ میں آتے ہیں پاکستانی قوم کے سب سے بڑے مجرم یاروں کے یار جو اس ٹیم میں یاری کی بدولت کھیل رہے تھے تو میں بات کر رہا ہوں شہداب خان کی شہداب خان نے دوہزار چوبیس میں سات میچز کھیلے ہیں اور صرف اور صرف تین وکٹے لی جبکہ ان کی ایوریس ستر اور ایکانوی ریڈ 10 کا توبہ 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 اسطاف رو یہ ہیں پاکستان کے وہ چھ مجرم جن پر آپریشن یہ کیا جائے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مطابق یہ لسٹ بالکل درست ہے یا پھر اس میں آپ کچھ تبدیلی کریں گے یا پھر کچھ اڈیشن بھی کریں گے کومنٹ میں ضرور بتائیں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیک ان کے بٹن کو پریس کریں اللہ حافظ